سابق وزیر خزانہ اور مہر معیشت ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجودہ پاشا صاحب بہت شکریہ پاشا صاحب حکومت کو توقع تھی کہ قیمتیں نیچے جائیں گی تو ہم اپنا پی ڈی ایل بڑھا لیں گے چیسو دسار اب روپے اکھٹا کر لیں گے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اب تو قیمتیں الٹا بڑھ گئی ہیں اب بھی چوتر پچتر ڈالر فی بیرل کے لیول پر ہیں کل ستتر ڈالر فی بیرل ٹچ کیا تو ایک تو یہ ویسے اضافہ کرنا پڑے گا دوسرا اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشن میٹ کرنی ہے تو پچیس سے تیس روپے اور اضافہ ہوگا تو یہ کیا مہنگائی کا بہت پریشر آنے کا خطشہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ذرا پریشان کن بات ہے کہ اوپیک میں آپس میں اگریمنٹ نہیں ہوا دیکھئے دنیا میں جب ریکاوری کا پروسس چل پڑا ہے تو جو تیل کا جو ڈیمینڈ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اب اوپیک کو یہ تیہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کتنا اپنا سپلائے میں کچھ اضافہ کریں جو کوٹاز ہیں ان کو بڑھائیں اس پر باتچیت میں کامیابی نہیں ہو پائی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً آپ کے تیل کے قیمت جو ہے وہ ستتر ڈالر فی بیرل پر چلے گئی ہے اور اب سپٹیمبر کا مہینہ ہے جبکہ آئی ایم ایف کا چھٹا ریو ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ پہلے کوارٹر میں ما شاء اللہ پاکستان کے بجٹ کی پوزیشن اچھی رہی ہے اور ہم جسے کہتے ہیں پرائیمری سرپلس ہم نے جنریٹ کیا ہے اچھا اس پرائیمری سرپلس کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو یقیناً پیٹرولیم لوی میں جو آپ نے چھے سو دس ارب رکھے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو ارب آپ کو پہلے کوارٹر میں حاصل کرنا ہے اس لیے حکومت کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہوگا یہ مگر اگر آپ کو سرپلس جنریٹ کرنا ہے تو سارے ٹیکسز کے اضافہ جو ریوینیوز کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو لہٰذا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی پریشان کن سیچویشن ہے اور خدا نہ خواستہ افرانت زر میں کہیں اور اضافہ نہ شروع ہو جائے پس اب اسے دوسری طرف کتنا پریشر ہوگا ایکسٹرنل سیکٹر پر جون کے مہینے میں پہلے ہی درامداد پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ چھ اشارے تین ارب ڈالرز کی رہی ہیں اب تیل مہنگا ہو الین جی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے حکومت کہتی ہے گندم کی بمپر کروپ ہوئی ہے مگر درامت کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ گنے کی دوسری بمپر کروپ ہوئی ہے مگر درامت کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کا امپورٹ بل کتنا بڑا ہوگا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے کیا دوبارہ خطرات آپ کو مرلاتے نظر آ رہے ہیں جی بالکل نظر آ رہے ہیں اور جو اس چھ اشارہ تین ارب ڈالرز کے لگ بھگ آپ کی امپورٹ ہوئی جون کے مہینے میں وہ تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ لیول ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے جبکہ دو ہزار سترہ میں اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً بیس ارب ڈالر تک چلے گیا تھا اس وقت آپ کی امپورٹ کے لیول ساڑھے پانچ اور چھے کے بیچ میں تھی اب یہ چھے کے اوپر جا چکا ہے اور اس میں جو پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ کے تقریباً ہر آئیٹم جو میجر آئیٹم ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سب سے نمائیہ تو تیل کی قیمت ہے اور دوسری طرف اگر ایکانومی میں کچھ تیز رفتاری آتی ہے جس کے ہم امید کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ امپورٹ میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا شرع نمو چار آشاریا آٹھ فیصد آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ جو والیوم ہیں درامت کی اس میں بھی اضافہ ہوگا تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں قیمت میں اضافہ والیوم میں اضافہ تو خطرہ یہ ہے کہ یہ چھے ارب ڈالر کے ایوریج تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ پینتیس ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ واقعی پریشان کن بات ضرور ہے اگر اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے تو اس صورت میں جو روپیہ ہے پہلے پریشر میں نظر آرہا ہے اور جب روپیہ پریشر میں آتا ہے تو پاکستان میں کیونکہ ایمپورٹس اتنی ہو رہی ہیں تو ایمپورٹڈ انفلیشن بڑھ جاتی ہے پھر اس کا پریشر آ جاتا ہے پھر پاکستان اسی سائیکل میں چلا جاتا ہے تو جو حکومت کہتی ہے سسٹینبل گروت کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ کو پریشر دکھ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ انفلیشنری بھی ہو سکتے ہیں آگے جا کے دوبارہ مجھے اس کی بھی پریشانی کچھ ضرور ہے دیکھئے روپیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گر گر کے اب 159 کے نیچے جا چکا ہے اب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو خیمتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر جب ڈالر کے خیمتے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو جسے کہتے ہیں نا دو گناہ دبل ویمی آپ پر پڑتے ہیں مگر اب یہ سوچنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہیں اور اگر آپ ان کو بڑھانی پائے تو تجارتی خسارہ بہت بڑھ جائے گا تو اس کے لیے روپیہ کی خدر مناسب ہونی چاہیے مگر پھر اتنے بڑے تجارتی خسارے کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا بہت زیادہ لازمی ہوگا جس کے لیے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننا بڑا لازمی ہوگا تو بڑا خدشہ ہے کہ پھر انفلیشنری پریشنز آ سکتے ہیں حکومت کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑھیں پی ڈی ایل کے لیے قیمتیں بڑھانی پڑھیں دیکھیں لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے آہستہ آہستہ یہ ٹیک کر لیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ پیٹرولیم لیوی کا ریٹ بڑھاتے ہیں یعنی یہ تو ہر دو ہفتے ہم سیٹ کرتے ہیں ٹیل کی فیمت اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اور میرا تو جو خیال ہے کہ حکومت پر اگلے تین میں نے بہت پریشر رہے گا اس لیے کہ جو آپ کا چھتا ریویو کے جو پرفارمنس کرائیٹیریہ ہیں اور ٹارگٹس جو ہیں بڑے سخت ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بہت سے چیزیں کرنے پڑے گی حکومت کو اور اس وقت حالات آپ دیکھئے کہ ریجنلی بھی بڑے پریشان کن ہیں ٹیلریزم کا بھی خطرہ ہے تو لہٰذا حکومت کو ہر فرنٹ پہ بہتی توجہ اور محنت سے کام کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے معاشی حالات سیکیورٹی کے حالات بہت بغیرہ سب خائم رہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آفیس پاچھان صاحب کی گھتو آپ نے سنی